اسلام علیکم دوستو میں نام عمزہ خانے اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی لیکٹیکل ٹکنالوجی اچھا دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ میرے پاس ایک ہائر کا یونٹ ہے اور یہ ہمارے ایک دوست ہے ایک ٹکنیشن بھئی ہے اس نے میرے پاس اس یونٹ کو لے کر آیا ہوا ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمزہ بھئی اس سے گیس نکل جاتا ہے مطلب اس کے اندر کوئی نہ کوئی مائنر لی کیجئے اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ عمزہ بھئی میں نے تقریباً دو دوپس کے اندر گیس چارج کیا ہے اور اس میں مہینے بعد یا ڈیڑھ مہینے بعد اس میں سے جو گیس ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور کسٹمر کا مجھے فون آتا ہے کہ یار اے سی کولنگ نہیں کر رہے اور جب میں اے سی کو دیکھنے جاتا ہوں تو اے سی کے اندر کوئی نہ کوئی گیس کم ہوتا ہے اس نے تو وہاں پر موٹا موٹا اس کے اندر لیکٹ چیک کیا لیکن اس کے بوجود میں پھر اے سی سے جو اے گیس کم ہوتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اے سی میں گیس کیوں کم ہوتا ہے وہ کس وجہ سے کم ہوتا ہے اور ہاں اگر آپ کا اے سی انورٹر ہے یا نون انورٹر ہے اگر یونٹ کے اندر آر ٹونٹی ٹو گیس ڈلتا ہے اور یا آر فور ون زیرو ان دونوں کا جو گیس کی کم ہونے کی وجہ ہے وہ میں آپ کو سارا اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اچھا دوستو یہ جو یونٹ ہی ہے ہمارے پاس جیسے ہی آیا تو ہم نے اس کو فورا کولا اور ہم نے اس کو اچھی طریقے سے چیک کیا زیادہ تر جو لیکچ کا چانسز ہوتا ہے وہ اسی جگہ پر ہوتا ہے یہ جو یوں بینڈ ہوتا ہے نیوں بینڈ یہاں پر جو انہا گیس لیکچ کا چانسز ہوتا ہے لیکن اس یونٹ کے اندر میں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اس کا سب سے پہلے میں نے اس کا یہ والا جو فورشنڈ یہ والا سائیڈ ہے ہنر کا یہ چیک کیا لیکن یہاں پر مجھے کوئی لیکچ نظر نہیں آیا اور اس کے بعد میں نے یہ جو سائیڈ ہے نا یہ والا اس کو بھی چیک کیا لیکن پھر بھی ہمیں لیکچ نظر نہیں آیا اچھا پھر میں نے کیا کیا پھر میں نے یہ جو ایفوریٹر ہیں ایفوریٹر اس کو مکمل کھولا اس صورت سے اور اس کو فورا ایفوریٹر کو میں نے چھوڑا سا فریشر دیا چار سو پیس آئی میں نے اس کو فریشر دیا اور اس فورا فوریٹر کو میں نے پانی کے اندر ڈپ کیا لیکن پھر بھی بھئی میں لیکج نہیں ملا میں نے اس کو ٹائم بھی دیا تقریبا ایک دو دن میں نے اس سنوٹ کو ٹائم بھی دیا میں نے کہا یار تاکہ میں اس کو ٹریس کروں کو آخر لیکج ہے کہاں پر اچھا میں نے اس کو فل پٹ اپل کوشش کیا میں نے کہا یار لیکج میں کسی میں کسی جگہ سے پکڑ لوں تو دوستو انر کے اندر کوئی لیکج نظر نہیں آیا میں پھر اس کے بعد میں نے آؤڈ ڈور کو چک کیا آؤڈ ڈور کو میں نے اچھی طریقے سے چک کیا اور حالانکہ آؤڈ ڈور کے اندر گیس بھی موجود تھا پھر بھی میں نے اس کی یو بینڈ وغیر اچھی طریقے سے چک کیا لیکن آؤڈ ڈور کے اندر بھی لیک نہیں ہے اب ٹکنیشن پریشان ہے کہ ہمزا بھئی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگا تو کیونکہ اس میں اندر گیس کیوں کم ہوتے ہیں وجہ کیا ہے تو میں نے ٹکنیشن کو بولا کہ بھئی آپ اس کے اندر کونسا گیس کو چارچ کر رہے ہو مطلب جب اے سی کے اندر گیس کم ہوتے ہیں تو آپ کونسا گیس اس کے اندر فل کرتے ہو مطلب آپ یو ایس اے والے گیس کرتے ہو یا عام چائنا گیس کرتے ہو تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ہمزا بھی کسٹمر تو مجھے پیسے نہیں دے رہے میں نے کہا یار کیوں نہیں دے گا آپ اے سی کے اندر گیس ڈال تو کس طرح پیسے نہیں دے گا وہ کہتا ہے یار ایک دفع میں نے کسٹمر سے پیسے لیے تھے گیس کا اور بعد میں جو گیس کم ہوتے ہیں اس کی پیسے مجھے کسٹمر نہیں دیتے ہیں اور کسٹمر سے بھی ہمارا جانڈ نہیں چھوڑ رہے تو میں نے اس کو بولا کہ بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ کو کسٹمر پیسے نہ دے تو دوستو آخر اس یونٹ کے اندر گیس لیتیج ہے کہاں پر ٹکنیشن تو یہی کہہ رہے کہ ہمزا بھی میں نے اس کے اندر تین چار دفع گیس کو فیل کیا ہوا ہے لیکن اس کے بوجود میں یونٹ سے گیس جو ہے نہ غائب ہو جاتا ہے تو دیکھیں دوستو میں نے اس کو بھی بتایا کہ بھئی آپ ان تین چیزوں کو لازمی چیک کر لیں اور میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں اگر آپ کے سامنے اس طرح کوئی یونٹ آ جائے اگر آپ گیس چیک کر کر کے تھک گئے ہو اور پھر بھی آپ کو گیس لیتیج نہیں مر رہا ہو تو اس میں کیا کیا فالٹ آ سکتا ہے تو میں نے سوچا کہ بھئی میں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لوں اگر ہمارے سامنے اس طرح کوئی فالٹ آ جائے تو ہم اس کو کس طرح ٹریس کر سکتے ہیں اچھا دوستو آخر اس یونٹ میں گیس لیتیج ہے کہاں پر تو دیکھیں دوستو دو وجہوں سے ہمارے ایسی کے اندر گیس کم ہو سکتا ہے اگر آپ کا ایسی انورٹر ہے یا اگر آپ کا ایسی نون انورٹر ہے اور یا اگر آپ کے ایسی کے اندر آر چار سو دس گیس ڈلتا ہے اور یا اگر آپ کی یونٹ کے اندر آر بائیس گیس ڈلتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیان کرنے ہے کہ آپ نے جب بھی ایسی کے اندر گیس کو ٹپ اپ کرنو یا گیس کو چارج کرنو تو ہمیشہ کے لیے آپ یہ کوشش کا کریں کہ آپ لوگ اپنے یونٹ کے اندر اوریجنل گیس کو چارج کیا کریں مطلب آج کل مارکیٹ کے اندر دو گیسے چل رہی ہیں ایک اوریجنل ہے اور ایک چائنہ کا ہے مطلب ایک کافی ہے اور چائنہ میں بھی کافی قسمیں آئے ہوئی آج کل مارکیٹ میں تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ہمیشہ کے لئے آپ لوگ اپنے یونٹ کے اندر اوریجنل گیس کو چارچ کیا کریں تو کبھی بھی آپ کی یونٹ کے اندر گیس کم نہیں ہوگا اور دوسرے نمبر پر آپ نے یہ دیان کرنا ہے کہ آپ کا جو کپر پائپ ہے نا اندر سے لے کے جو آپ کا پائپ جارے کپر پائپ اس کے اوپر آپ لوگ انسولیشن کو اچھی طریقے سے چیک کیا کریں مطلب کپر پائپ کو آپ نے انسولیشن سے اچھی طریقے سے کور کرنے تاکہ دوپ آپ کی پائپ کو اوپر نہ لگے اگر دوپ آپ کی پائپ کے اوپر لگ رہو مطلب آپ یہ کوشش کیا کریں کہ یہ جو ٹیوب ہے نا کپر پائپ کے اس کے اوپر اچھی طریقے سے انسولیشن ہونا چاہیے مطلب یہ دوپ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے اگر وہاں سے دوپ لگ رہا ہو پائپ کے اوپر اور یہاں پر آپ کا پائپ کے اوپر انسولیشن نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی گیسی کے اندر گیس کم ہو سکتا ہے دیکھیں دوستو یہ جو گیس ہوتے ہیں نا گیس اگر اس کے اوپر دوپ لگ رہا ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو گیس ہے نا وہ کم ہو سکتے ہیں مطلب وہ ہوا میں اوڑ جاتا ہے اگر اوریجنل USA کا گیس آپ نے یونٹ کے اندر یوز کیا ہوتا ہے تو وہ بھی کم ہو سکتا ہے اور اوپر سے دوپ تیز ہے مطلب وہ جو پائپ ہے نا وہ بالکل دوپ کے سامنے اور پائپ کے اوپر انسولیشن وغیرہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا جو یونٹ کے اندر گیس ہے وہ کم ہو سکتا ہے تو دوستو میں نے آپ کو یہ دو ریزن بتا دیا جس کی وجہ سے ہمارے یونٹ کے اندر گیس کم ہو سکتا ہے تو دوستو یہ جو مسئلہ ہے نا یہ ہمارے سامنے کافی دفعہ آ چکا ہے تو میں نے سوچا کہ یار میں آج ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانا رہا ہوں تاکہ جتنے بھی ہمارے دوست بھائیے وہ جو کام مطلب جو اس کام میں نیو ہوئے جتنے بھی ہمارے ٹکنیشن بھائیے اور وہ ابھی کام سیکھ رہے اور جو اس کام میں نیو آیا ہوئے تو ان کے سامنے اسی طرح کوئی فالٹ آئے تو وہ لوگ ایزلی خود اس کو ٹک کر سکتے ہیں تو مجھے امید دوستو کہ یہاں تک آپ لوگ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کے ایسی کے اندر گیس کم ہو رہا ہو بار بار تو اس کے اندر کیا کیا فالٹ آتا ہے تو مجھے امید دوستو کہ یہاں تک آپ لوگ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اگر آپ لوگ کے ذہن میں کوئی قسم کا سوال ہو تو اب ہم سے کمینบک سے پوچھ سکتے ہو انزابہ خود اجازت دعاو میاد رکھئے اللہ حافظ